اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سلام علیکم باقی چینل انڈیا وزس انگلینڈ کے مابین جو پانچ ٹی ٹونٹی ساری پانچ ٹیس میچز کی سیریز ہونے والی ہیں انڈیا میں اور ہے کہ بہت سے زیادہ خیر اس کے بارے سے سٹیٹمنٹس یہاں وہاں دونوں طرف سے آتے رہتے ہیں انڈیا اور انگلینڈ سے انگلینڈ میں تھوڑا سے ہے کہ درے درے اس رحمے سے میں لگ رہے ہیں یا ہو سکتا ہے کوئی مائنڈ گیم وہ کھیلنے ہو سلام علیکم کیلنے سے بھی کچھ ان کو فائدہ حاصل ہوگا کیونکہ انڈیا انڈیا اور ٹرکی مطلب ٹرننگ ٹریکس پہ دیکھیں گے چلو دیکھیں گے کیا ہوتا ہے بہت ہے کہ فرسٹ اور سیکنڈ ٹیس میچ کے لیے ورادگولی صاحب نے ایکسکیوز مازلت کر لی ہے سیلیکٹر سے ٹیم مینجمنٹ سے کیپٹن سے ان کی بات ہوئی ہوئی تھی اور سیلیکٹر سے انہوں نے علاو کر دیا ہے کہ پھر ڈیو تو سم پرسنل ریزن وہ دو ٹیس میچز ورادگولی صاحب نہیں کیلیں گے اور ہے کہ ہیری بروک صاحب نے بھی اسی طرح سے کچھ ہے کہ مازلت کی ہے انہوں تو پورے پانچ ٹیس میچز کے سریز سے مازلت کر لی ہے انگلینڈ کی ٹیم مینجمنٹ سے اور ہے کہ بہت سے لوگ سوال سے کرتیس کر رہے تھے ورادگولی کو بھی ہیری بروک کو بھی دونوں کنٹریز میں تو کیون پیٹرسن صاحب سے خیلی ان کے دونوں کے حمایت میں آئے ہیں انہوں نے ٹویٹ کیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ بھئی اگر کوئی پرسنل ریزن کی وجہ سے بریک لیتا ہے یا کچھ بھی ہے کہ ایکسکیوز کرتا ہے تو جس رسپیکٹ اور اوکے خیل سمجھ گیا ہے کہ بھئی رسپیکٹ کرو بات وہی بات کہ بھئی امیزونک مصال ہمارے سامنے بہت سے لوگ ہیں مصال ہمارے سامنے خود ورادگولی کی بھی ہے کہ انہوں نے زیبن کے والے صاحب کی ڈیتھ ہوئی ہے اور ہے کہ وہ نہیں پہنچ سکے تھے مطلب وہی بات ہے کہ کہتے ہیں نا کہ آپ کو پہلے دینا پڑے گا اور آپ کو ہے کہ سیلفلس ہو کے کھلنا پڑے گا کیا پرسنل ریزن ہو سکتے ہیں کہ آپ ہے کہ جو آپ کی نیشنل ڈیوٹیز ہیں اس سے آپ ہے کہ کنارہ کر رہے ہو پر خیرے چلو ہو سکتے ہیں کچھ پرسنل ریزن ہو سو جیسا کہ کیون پیٹر صاحب نے کہا کہ جیس رسپیکٹ تو ہم بھی رسپیکٹ کرتے ہیں اس کے علاوہ خیر انڈیا کی جو گورنمنٹ ہے اگین ہے کہ انہوں نے ایک شاندار طریقے کا ایک ڈیزیشن لیا ہے انہوں نے ڈینائے کر دیا ہے ویزا جو انگلینڈ کے سپینر ہیں پاکستانی نجات جو ہیں شویب بشیر صاحب ان کو ہے کہ ویزا نہیں دیا ہے اولیر ہے کہ انہوں نے آسٹریلیا جب ٹور کر رہا تھا تو اسمان خواجہ کو بھی ہے کہ ویزا نہیں دیا گیا تھا پھر انہوں کے سرحان کی وہ کرتے ہوں کیوں وہ ہے کہ ورلڈ وائیڈ اپنی ہی جگہ سائی کراتے ہیں اور پاکستان نجات ہے جسٹ ہے تو وہ کرکٹر ہے اور آپ کی پوری انگلینڈ کی ٹیم آ رہی ہے تو آپ کو خیر آلاو تو کرنا پڑے گا ہے اس کو جسے اسمان خواجہ کو آپ نے الگ سے ویزا ہے کہ دیا گیا تو آپ کو اس کو بھی جو ہے کہ شویب بشیر ہے اس کو بھی آپ کو دینے ہی پڑے گا لیکن وہی بات ہے کہ طریقے سے دے دو تو آپ کی بھی وہ درنک پائے گئے تھے اس کے وجہ سے وہ ہسپیٹالائز بھی ہوئے تھے تو اس وجہ سے ان پہ کچھ انویسٹیگیشن بھی ہو رہی ہے کرکٹا آسٹریلین طرح سے سو دیکھتے ہیں خیر اس کا کیا آٹکم نکلتا ہے اور کیا وجہ تھی کہ اس پہ انویسٹیگیشن کی جا رہی ہے اور اس کے علاوہ ٹرایویس ہیڈ کے حالے سے خبر ہے کہ وہ بھی ہے کہ پوزیٹیو پائے گئے ہیں کوویڈ نائنٹین کے حالے سے تو یہ بھی خیر تھوڑا سا سیٹ بیک ہوگا آسٹریلین کی ٹیم کے لئے بھائی دون ٹھنک دیکھتے ہیں کیونکہ ویسٹرنیز بھی خیر آئی بھی ہے اور ویسٹرنیز کو تو ایسے بھی خیر آسٹریلیا چھوڑ کے آ جائے گا یعنی ہے کہ ایسلی ہے کہ اس کو ڈیفیٹ دے دے گا اور کیونکہ آسٹریلین آسٹریلیا بھی بہت چاہتے ہیں بہت چاہتے ہیں کھلتے ہیں اور اس کے حوالے سے بھائی ہمارے ڈمیسٹک کی جو ہو رہے ہے فرس کلاس کا اکٹرونمنٹ پریزیڈنٹ ٹروفی اس میں ہے کہ ہمارے فیسل اکرم صاحب نے بہت ہی آتسٹرنی پرفارمنس دے رہی ہے ٹین وکٹ انہوں نے لیے ہیں ایک سنگل اننگ میں ہند نے ٹھائٹی نائن رنز دے کے ٹین سکس پونٹ وون اوورز انہوں نے کلائے دو میڈن انہوں نے پھیکی ہے ٹین پونٹ ٹین کی ان کی اکانمی تھی اور بہت ہی اچھی ہے انہوں نے پرفارمنس دی ہے فیسل اکرم صاحب نے اور خیر یہ میڈن ان کا ہے کہ ٹین وکٹ ہال ہے میڈن so many many congratulations to him and all the very best for his future plans so that was it from this video اگر آپ میری یہ ویڈیو پسند آئے گا share it with your friends and family and do subscribe to my channel for more such content اللہ حافظ